تبلیغی جماعت کا منشور اور مقاصد میں یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی مبلغین ہوتے ہیں تبلیغ کرنے والے ان کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ وہ چھے باتیں جو ہیں ان سے باہر نہ نکلیں چھے باتوں سے باہر نہ نکلیں کیونکہ انہوں نے ایک دارہ کار مخصوص کیا ہوا ہے تو دوسرے کاموں کے اندر وہ نہ دخل اندازی کریں اور نہ ان چھے باتوں سے باہر نکلیں وہ چھے باتیں کیا ہیں ایک سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں دوسری بات ہے نماز جو عبادات میں ارکان اسلام میں سے ہے اور عبادات میں سب سے اہم ہے اس کی بات کرتے ہیں تیسری بات وہ کرتے ہیں علم اور ذکر ہر مسلمان کو اپنے دارہ کے کار کے اندر جو ہے اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے جس کے ساتھ وہ حلال اور حرام جائز نجائز کی تمیز کر سکے کتنا تو سب کے لئے ضروری ہے نماز کے مسائد وغیرہ وغیرہ طہارت وضع اور ذکر خدا کے ساتھ جوڑنا اور چوتھی بات وہ کرتے ہیں اکرام مسلم مسلمان کی عزت کرنا اب دیکھیں وہ کوئی شراب بھی ہے کوئی چور ہے ڈاکو ہے سب کو جا کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ مسلمان ہیں مسجد میں آئے اکرام ہے مسلمان ہونے کے لحاظ سے اکرام ہے اس کا جو فعل شنی ہے وہ بد ہے وہ اپنی جگہ ہے اور پانچوی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ تصحیح نیت یہ جتنے بھی کام آپ نے یہ کرنے ہیں عامال کرنے ہیں اس کے لئے نیت کا صحیح ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے نیت کے بغیر کوئی بھی کام سائے نہیں ہوتا بہاری شریف کی پہلی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالْنِيَّاتِ عامال کا دار و مزار نیتوں پر ہے اور چھٹی بات وہ یہ کرتے ہیں دعوت اور تبلیغ مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینا ان کے اندر اسلام کی تبلیغ کرنا یہ چھے باتیں ہیں وہ اپنے تمام مبلغین کو یہ تلقین کرتی ہیں کہ اسی کے دائرے کے اندر آپ نے باگ کرنی ہے اور اس کے علاوہ دینا اور ان اس جماعت کی کامیابی کی یہی وجہ ہے کہ ان کے مبلغین اسی دائرہ کے اندر رہتے ہیں حتیٰ کہ آپ سنتے ہیں اخبارات میں پڑھتے بھی ہیں بعض جگہ تبلیغی جماعت کو مار کر مسجد سے نکال دیا گیا بعض جگہ ان کو وہ ایسے جان سے مار دیا گیا شہید کر دیا گیا وہ ایسے بہت سے حالات ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے جلسہ کیا نہ انہوں نے ایکشن لیا نہ بیان بازی کی نہ اخبار میں بیان دیا صرف کیا سبر کیا اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں انما یوف السابرون اجرہم بغیر حساب اور بغیر حساب کا ہمیں پتہ نہیں چلتا اگر غور کرے تو یہی دنیا کے اندر بھی اجر ہے کہ ان کا کام پوری دنیا کے اندر پھیل گیا اور آخرت کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب دے گا تو پھر سب دیکھیں گے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حالی دنوں میں سعودی عرب نے تبلیغی جماعت پر پبندی لگائی ہے لیکن یہ کوئی پبندی نئی نہیں آیا یہ تقریباً انیس سو اسی پچاسی کی زمانے میں یہ انہوں نے پبندی رکھی ہوئی ہے اپنے ملک میں انیس سو اسی پچاسی سے تبلیغی جماعت پر کھلے عام سعودی عرب میں پبندی ہے لیکن اب اس وقت یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ صرف اس جماعت کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے یعنی اس جماعت سے لوگوں کو متنفر کرنے دور ہٹانے اور اس بات کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے اور رکاوٹ ڈالنے یہ دوبارہ اس وقت جیسے چھوڑا گیا ہے ویسے تو انیس سو اسی پچاسی سے پبندی ہے سعودی عرب میں وہ کھلے عام جو ہے یہ کام نہیں کرتی جیسے یہاں پاکستان میں کرتے ہیں جماعتیں آ رہی ہیں اور بیان ہو رہے ہیں کتاب پڑی جا رہی ہے اس طرح وہاں نہیں ہیں وہ چھوپ کر اگر کریں تو وہ کر سکتے ہیں اپنے گھروں میں یا اس طرح جو محدود دائرہ کے اندر تو یہ اب میڈیا ڈرائل ہو رہا ہے اور مقصد صرف اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کے راستے سے ہٹانا ہے اور کوئی مقصد نہیں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو الزامات تبلیغی جماعت پر لگائے گئے ہیں ایک یہ کہ یہ قبر پرست ہیں اب میں نے ان کے چھے نمبر آپ کے سامنے اسی وجہ سے بیان کیا پہلا نمبر کیا ہے کلمہ لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے جو آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے کیا وہ قبر پرست ہوگا اللہ کے علاوہ کسی کو مانتا ہی نہیں اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور بندوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ تو ان کا جو ہے ایک نشان ہے وہ تو زندہ زندوں سے کچھ نہ ہونے کا یقین جو ہے وہ اس کی تعلیم دیتی ہیں چھے جائے کے قبروں کے اندر پڑے ہوئے تو یہ بالکل ان پر ایسا الزام ہے جو بالکل دنیا کے اندر کوئی تبلیغی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کسی قبر پر سجدہ کرتا ہو آپ کو ملے اگر ہے تو ہمیں دکھائے جائے کوئی تبلیغی ایسا نہیں ملے گا جو کسی قبر والے سے جا کر مرادیں مانگ رہا ہو وہ تو مسجد میں گڑ گر آ رہے ہوتے ہیں تحجد کے وقت کوئی ایک دکھا دیا صرف یہ الزام ہے صرف ان کو بدنام کرنے والی بات دوسرا الزام یہ لگا دیا کہ یہ دہشتگرد ہیں اور حالانکہ تبلیغی جماعت کا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ان کا ایک اپنا نظم ہے ایک دارہ اکار ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ چھے نمبر ہیں اس کے دائرہ کے اندر وہ کام کرتے ہیں اس سے باہر نہیں نکلتے ہیں اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بات بھی میڈیا کے اندر آگئی ہے کہ تبلیغی جماعت کے جتنے بھی بزرگ ہیں شروع سے لے حضرت مولانا محمد علیاس رحمہ اللہ جبانی تھے پھر حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت شیح العدی مولانا زکریہ صاحب پوری دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس پر کوئی ایک مقدمہ ہو کسی قسم کا کوئی مقدمہ عدالت کے اندر جماعت کے بڑوں کی میں بات کر رہا ہوں تو دہشتگرد کہاں سے ہو مقدمہ تو پوری دنیا کے اندر ایک بھی نہیں ہے ان پر کسی ایک شخصیت پر اور ان کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے اور یہی حال عوام الناس کا بھی ہوتا ہے بحیثیت تبلیغی مشن کے ان پر کوئی مقدمہ نہیں ہے بحیثیت معاملات کے کاروبار کے حوالے سے وہ ایک علیدہ بات ہے جب ظلم ہوتا ہے تو پھر مقدمہ باز ہوتی ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے لیکن یہ ہے کہ کسی تبلیغی نے تبلیغ کے مشن میں کسی کو زک پہنچائی اور اس پر مقدمہ بن گیا ہو ایسا عوام میں بھی نہیں ہے تو دہشتگرد تنظیم کہا ہے کون سی دہشتگردی انہوں نے کی ہے کوئی ایک بتائی تو جائی ہے دہشتگرد تو یہ کسی نے مار دیا کسی کو کوئی جلا دیا ہے کچھ یہ کر دیا وہ کر دیا کچھ بھی نہیں اور یہ صرف جماعت کو بدنام کرنے اور اس زمن کے اندر اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹ ٹال رہے ہیں جو لوگ مسجد کے ساتھ جڑ رہے ہیں نماز کے ساتھ جڑ رہے ہیں تبلیغ کے ساتھ جڑ رہے ہیں پھر تعلیم کے شعبوں میں چلے جاتے ہیں بہت سے تبلیغی حضرات ایسی ہیں جو برائیوں میں ملوث تھے وہ مسجد کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ان کے اولادیں دینی مدارس میں پڑھ رہی ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں ایسا بھی ہے اسلام اور دونوں کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ایک تبلیغی جماعت اور دوسرا دینی مدارس یہ لوگ انگریز اور یورپ اور یہ یہ بہت ذہین لوگ ہیں بہت دور کی سوچتے ہیں کہ انہوں نے بڑا تجزیہ کر کے یہ تجزیہ نکالا ہے کہ اسلام کی نشت کہاں سے ہو رہی ہے ان کو یہ دو چیزیں ملی دینی مدارس اس میں سے علم کے لحاظ سے آدمی مضبوط ہوتا ہے اور تبلیغی جماعت میں فکر کے لحاظ سے اور دین کے ساتھ وابستگی کے لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے انہوں نے ان دونوں پر پہلے دینی مدارس پر ڈالا ہاتھ اور اب تبلیغی جماعت میں نے تقریبا دس پندرہ سال پہلے یہ بات کہی تھی جو پرانے ہیں شاید ان کو یاد ہو کہ یہ درجہ بدرجہ ہو رہا ہے اس وقت مجاہدین پر ہاتھ ڈالا تھا تو میں نے اس وقت یہ تبصرہ کیا تھا حضرات کے سامنے کہ یہ درجہ بدرجہ سب شعبوں پر یہ ہاتھ ڈالیں گے اور وہ ہی ہے اس کے بعد دینی مدارس پر ڈالا تبلیغ جواد پر ڈالا باقی شعبے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو تو ویسے ہی تاراج کر سکتے یہ ایک انتہا ہے یہ دو انتہا ہیں مسلمانوں کی مادی اسباب کے اندر اگر دینی مدارس نہ ہو اور تبلیغ جماعت نہ ہو تو اسلام کے راستے میں رکاوٹ یہ بات یاد رکھیں اور یہی یورپ کو یہودیوں کو عیسائیوں کو اور ان کے گماشتوں کو گوارہ نہیں سعودی عرب میں ایک طرف ان کو یہ چیزیں بیدت نظر آتی ہیں تبلیغ جماعت کہتے ہیں بیدت ہے اور دوسری طرف ان کو یہ بات ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ مدینہ منورہ جو ایک پاک سر زمین ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام کا ہمسائی ہے صرف مدینہ منورہ کے اندر یہ مختلف مالوں کے اندر یہ مال ہوتے ہیں نا بڑے بڑے ان کے اندر یہ شاپنگ سینٹر بڑے بڑے ہیں وہاں بہت زیادہ ہیں اس مسجد سے بڑے بڑے ہیں ان کے ایک ایک حصے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر بارہ سینٹر گھر انہوں نے بنا دی ہیں صرف مدینہ منورہ باقی ملک کو چھوڑے ایک درف تبلیغی جماعت ان کو بیدت نظر آتی ہے اور یہ سواب کا کام نظر آ رہا وہ فلم اداکاروں کو وہاں بلا کر جو ہے وہ ڈانس ناچ گانا کر رہے ہیں وہ ان کو نیکی کا کام نظر آ رہا ہے اور تبلیغی جماعت بیدت نظر آ رہی یہ تو حالات ہو گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ سعودی حکومت جو ہے اس کا قیام ہی بغاوت پر ہوا ہے مسلمان یہ ابن سعود کی جو حکومت ہے شریف مکہ جو تھا اس کی غداری کی وجہ سے خلافت پر زد پڑی تھا خلافت عثمانیہ پر اس نے ان کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے کہ یہ علاقہ تجھے دے دیں گے اس کو حجاز کہا جاتا تھا یہ سعودی حکومت اس طرح قیم ہوئی تھی شریف مکہ نے غداری کی اور خلافت عثمانیہ کے ساتھ اور یہ علاقہ ابن سعود کو ابن سعود تو پہلے ایک ڈاکو تھا ڈاکے ڈالتا تھا سہرائی ڈاکو تھا اور دبن تھا اور اس کو آگے لگا کر یہ حکومت دی گئی ہے اور پھر اسی وجہ سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ اسی زمانے کے اندر چار آدمی جو ہیں وہ مکہ سے انگریزوں نے گرفتار کیے تھے یہ شریف مکہ کی غداری تھی یہ ایک تاریخ ہے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا وقت ختم ہو گیا ہے ہم سب مسلمانوں کو جو اسلام کے بارے میں خیر خواہ ہیں یہ بات ذہن کے نہا خانے کے اندر پکی ڈال لینی چاہیے کہ دین اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کے قدر کرو یاد رکھو غیر مسلم انگریز جہودی عیسائی ان کے نزدیک یہ دیوبندی بریلوی یہ اہل حدیث یہ سلفی وہ نہیں وہ مسلمان کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہم ان فرقوں کے اندر بٹھ کر اپنے آپ کو افتراف اور انتشار اور کمزوری کی طرف لے جا رہے ہیں اگر ایک شعبے پر سختی آئے سارے شعبوں کو ساتھ مل کر اس کی تائید اور نصرت کرنی چاہیے یہ نہیں ہے آج ان پر ہے کل ہم پر بھی ہوگی پر سے ان پر بھی ہوگی کیونکہ ان کے نزدیک صرف اسلام ہے انہوں نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی تبلیغ جماعت کو تمام مسلمانوں کی تمام جماعت کو اور تمام شعبوں کو اپنی حفاظت کے اندر رکھیں ہم سب کو تبلیغ جماعت کی تائید کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی سعودی حکومت کو ہدایت نصیب فرمائے اور وہ برائی کے